اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی آج کی اس بلوگ میں میں آپ کے ساتھ دو ریسپیز شیئر کروں گی یہ پہلی ریسپی سینڈوچ کی ہے اور یہ سینڈوچ آپ صبح ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی سینڈوچ ہے اور اس کے ساتھ آپ لنچ باکس میں بھی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں تمام سپائسیز ڈال کے اور ایک ڈال کے مکسٹر تیار کر لی ہیں اور اس کے بعد ہلکا سا آئل ڈال کے تو اس مکسٹر کو ہم پکا لیں گے جب ایک سائیڈ اچھے سکوک ہو جائے گی تو اس کو پلٹ کے اس کی دوسری سائیڈ بھی اچھے سکوک کر لیں گے یہاں پہ جب ایک سائیڈ کوک ہو گئی ہے تو اس کو پلٹا کے دوسری سائیڈ پہ اچھے سکوک ہو گئی ہے اور یہ میں براؤن سلائسز یوز کر رہی ہوں براؤن سلائسز آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی ہی ہیلڈی ہوتی ہے اور جب آپ ایڈ یوز کریں گے ہلکا سا سرف آئل یوز کریں گے اور ساتھ بریڈ کے بھی براؤن سلائسز لے لیں گے تو یہ کافی ہیلڈی ہے اور یہاں پہ سلائس کے اوپر مائنیز اپلائے کر لیں گے یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ ایک سلائس کے اوپر مائنیز پھلا لیں یا دونوں سلائسز کو اچھے سے مائنیز لگا لیں اگر آپ کو کیچپ پسند ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اور مائنیز لگانے کے بعد اس میں جو ایک بنایا ہے اس کو ایڈٹر لیں گے اور اس کے بعد اس پہ اس کی دوسری سلائس رکھ کے آپ چاہیں تو اس کو کٹ لیں چاہیں تو آپ اس طرح سے بھی سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ اسے ناشتے میں بھی انچوائے کریں اور اس کو لنچ میں بھی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ دوپہر کا ٹائم ہے اور دوپہر میں آج لنچ میں چکن کریلے بنیں گے تو آج میں اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں سبزی بغیرہ آگئی تھی اور کریلے آج کل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم ہے تو کریلے کافی اچھے آئے ہوئے ہیں کافی اچھی سبزیاں آپ کو مل جاتی ہیں اور یہاں پہ کریلوں کی کٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور کریلے جب آپ نے بنانے ہو تو پہلے ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ان کو اچھے سے پہلے پیل آف کر کے ان کو اگر نمک لگا کے رکھ لیا جائے تو ان کی کرواہت بھی ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ہم یہی کریں گے کہ پہلے کریلوں کو اچھے سے اوپر سے پیل آف کر لیں گے اور ان کے بیچ بغیرہ نکال کے صاف کر کے ان کی کٹنگ کر لیں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد ان کو نمک لگا کے تھوڑی دے رکھ دوں گی اور اگر آپ چاہیں تو ان کو نمک کے ساتھ تھوڑا سا لیمن بھی ایڈ کر لیں اور لیمن لگا کے اور نمک لگا کے اس کو تھوڑی دے رکھ دیں تو یہ ہوتا ہے کہ کریلے کے اندر جو کرواہت ہوتی ہے وہ کافی حد تک خضم ہو جاتی ہے یہاں پہ کریلے کی کٹنگ ہو رہی ہے اور جب آپ نے کھانا بنانا ہو اگر پہلے ہی آپ ساری چیزیں کٹ کر کے رکھ لیں تو اس ریسپی کو بنانا آپ کے لئے کافی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ ساتھ ساتھ چیزیں کٹ رہے ہو اور ساتھ ساتھ بنا رہے ہو تو کافی مشکل ہو جاتا ہے تو میری یہ میں اس چیز کو پریفر کرتی ہوں کہ آپ پہلے سارا مسالہ اور ساری چیزیں کٹ کر کے دو کہ بلکل ارینج کر کے رکھنے اور اس کے بعد کوئی بھی ریسپی بنانے ہی سٹارٹ کر دیں تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جاتی ہے اور یہاں پہ پیاز بھی کٹ کے رکھ لیں پیاز کی کونٹی تھوڑی سی زیادہ رکھی ہے کیونکہ اس میں چکن ڈالنا ہے تو چکن کا کورما سیپریٹ بنے گا تو اس کے لئے پیاز بھی چاہیے اور کریلے بنانے کے لئے بھی پیاز چاہیے اور یہاں پہ ٹیماتر اور مرچیں وغیرہ بھی کٹ کے رکھ لیں گے اور دنیا وغیرہ بھی صاف کر کے رکھ لیا ہے اور یہاں پہ چکن بھی ووش ہو رہا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ 45 منٹ پہلے کریلے کٹ کے ان پر نمک وغیرہ لگا کے اچھے سے انہیں یہاں باہر رکھ دیا تھا اور یہ اس طرح سے آپ کھلے برطن میں ٹوکری وغیرہ میں یا کسی بھی چیز میں اس طرح سے نمک لگا کے رکھ لیں اور میں نے تو نیچے پلیٹ رکھی ہوئی ہے تاں کہ اس میں سے جو بھی پانی نکلے اسے دیوار وغیرہ خراب نہ ہو بلکہ وہ پانی پلیٹ کے اندر ہی رہے اور یہاں پہ ان کو رکھ دیا ہوا ہے اور اب ان کی کرواہت کافی حد تک صحیح ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ جتنا اچھے سے اس کو گوش کریں گے اتنا اچھے سے اس کے اندر سے نمک جو آپ نے لگایا ہے وہ اور اس کی کرواہت ختم ہو جائے گی اور یہاں پہ اس کی کوپنگ سٹارٹ کر لی ہے میں نے پان لے لیا اور اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال لیا ہے اور یہاں سب سے پہلے ہم چکن کا کورما تیار کر لیں گے آئل ڈالنے کے بعد اس میں پیاز ایٹ کر دیا ہے اور پیاز کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا جب ہلکا سا براؤن ہو جائے تو اس کے بعد اس میں لسن اور ردرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اس طرح کی سبزیاں بنانے میں آپ کا کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ گرمیوں کی سوغات ہے ان کو ضرور بنانا چاہیے کریلے تو آپ کاٹ کے بنائیں یا آپ ان کو بر کے بنائیں یا کیمہ کریلہ بنائیں یہ تو بڑی مزیدار ریسپی تیار ہو جاتی ہے یہاں پہ کچھ پیاز میں نے بچا کے رکھ لیا ہے جو بعد میں ہی ہوس ہوگا اور یہاں پہ آنچ کافی دیزی رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ ذرا جلدی سے براؤن ہو جائے ادرک لسن کا پیسٹ بھی تیار کر کے رکھ لیا ہے اور یہاں پہ بیاس ہلکے ہلکے پراؤن ہونے سٹارٹ ہو گئے تو اس میں ادرک لسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر لیا ہے اب ادرک لسن کے پیسٹ کو بھی اتنی دیر بونیں گے کہ اس کا جو کچھا پانے وہ ختم ہو جائے بہت زیادہ بونکی اس کو بلیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب اس کی روہ سمیلڈ ہوتی ہے وہ آنی ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس میں چکن ایڈ کر دیں گے میری کوئی پروفیشنل ریسپیز نہیں ہیں اور نہ ہی میں پروفیشنل کوک ہوں جس طرح سے گرمک چیز بن رہی ہوتی ہے وہ میں آپ چیز کر دیتی ہوں اگر کوئی خدا ہی ہو جائے تو اس کے لئے پہلی ایکسکیوز ہے اور یہاں پہ ادھرک اور لسن کا کچھا پان ختم ہو گیا تھا اور اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے اب چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بونیں گے تھوڑا سا اس میں نمک بھی ایڈ کر دیا ہے چکن کی آپ جتنی اچھے سے بنائی کرتے ہیں اتنا ہی چکن کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے چکن کی اچھے سے بنائی کرنے کے بعد اس میں ساری سپائسز ایڈ کر کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھ دیں گے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اور اب اس میں ٹماٹر اور مرچیں وغیرہ بھی ایڈ کر دی ہیں تاکہ جب جیسے جیسے چکن پکے ویسے ویسے مرچیں اور ٹماٹر بھی اس کے اندر کل جائیں یہاں پہ لال مرچ بھی ایڈ کر دی ہے لال مرچ، حلدی، مثالیں اس طرح کی جو چیزیں ہم نے اپنے ٹیسٹ ایڈ کی ہیں آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ڈیپینٹ کرتی ہیں کہ آپ نے کتنی کونٹرٹی لی ہے اگر آپ نے زیادہ لوگوں کا کھانا بنانا ہے تو پھر اس کے اکرودنگ آپ کو سپائسز ایڈ کرنے پڑیں گی اور اگر کم لوگوں کا ہے تو اس کے اکرودنگ کریں اور یہاں پہ میں نے اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی دوسرے سائٹ پہ آئیل ایڈ کر کے اس میں کریلیں اچھے سپرائی کر لیں گے کریلوں کو بہت اچھے سے دو لیا تھا تاکہ جتنی بھی کرواہٹ کی یا نمک اور لیمن جو لگایا ہوا تھا اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے اور یہاں پہ ہمارے کریلیں اچھے سے بھٹ گئے تھے کریلوں کو فرائی کرنے کے بعد ہم نکال لیں گے اور اسی آئل میں جو پاکی کا بچا ہوا پیاز ہے وہ ایڈ کر کے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے یہاں پہ چکن بھی کل گیا تھا اور اس کا بھی کورما تیار تھا اور یہاں پہ پیاز ڈال کے ان کو ہلکا سا براؤن کی ہے اور اس کے بعد کریلے ایڈ کر دی ہیں اب یہ جو چکن کا کورما بنایا ہوا ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر کے اس کو تھوڑی دیر دم پہ رکھیں گے اور اس کے بعد ہلکا سا براؤن کی ہمارا سالن ریڈی ہے اب اس کی فائنل لوک بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے جی کریلے چکن کی فائنل لوک آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹیس پی بہت پسند آئی ہوگی بہت ایزی ٹی میں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک مائی ویڈیو اور سبسکرائب مائی چینل اللہ حافظ